اسلام علیکم ویورس ویلکم ٹو دا چینل آج ہم جس ٹاپک کو پر ڈسکس کریں گے وہ ہے ایرکیز آف فلسفی ہم دیکھیں گے کہ فلسفی کو کن ایریاز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور فلسفی کن ایریاز کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کرتی ہے سو بیسک جو تین بڑے ایریاز ہیں جن میں فلسفی کو جو ہے وہ ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فیسٹیز ڈا آنٹولوجی سیکنڈ ڈا اپسٹیمالوجی اور تھاڈ ڈا ایکسیولوجی آنٹولوجی کیا ہے جی آنٹولوجی جو فلسفی کا ایریاز ہے یہ ڈیل کرتا ہے with the nature and the realities یعنی کہ اس میں real اور nature چیزوں کو جو ہے وہ بیان کہہ جاتا ہے یہ realities کے ساتھ جی کہتی ہے یہ فلسفی realism کے اوپر یعنی وہ بیس کہہ رہی ہوتی ہے اور real چیزوں کو لے کے جو ہے وہ آگے چلتی ہے آنٹولوجی میں جو میجر چیزیں ڈسکس ہوں گی جیسے کہ existence کیا ہے چیزوں کا وہ کس طرح سے exist کر رہی ہیں اور reality میں کس طرح سے ہے اس میں اور nature جو ہے وہ کیا ہے nature کس طرح سے جو ہے وہ change ہو رہی ہے nature change ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور nature کے اوپر یہ beliefs کرتے ہیں axiology and the nature of the human being کو ڈسکس کے جاتا ہے کہ انسان کی human being کی جو وہ nature کیسی ہے اور کس طرح سے different human being کی nature دوسرے مختلف ہے تو اس سارے بیس اس سارے concept کے اوپر یہ philosophy ontology جو ہے یہ base کہہ رہی ہوتی ہے and the next one is the epistemology epistemology یہ philosophy کی وہ area ہے یہ philosophy کہ آپ اس کو شاخ کہہ سکتے ہیں جو knowledge کے ساتھ deal کرتی ہے علم کے ساتھ بتا دی ہے کہ علم nature of the knowledge کو define کرتی ہے nature of the knowledge میں یعنی کہ epistemology میں یہ philosophy اس چیز کے اوپر بیس کہہ رہی ہوتی ہے کہ knowledge کیا ہے کونسا knowledge ہے کونسا knowledge بہتر ہے کونسا knowledge جو ہے وہ بہتر نہیں ہاں ہمارے لئے ہمیں کیا جاننا ہے کیا نہیں جاننا ہم کتنا سمجھتے ہیں and how can we show the knowledge is true اور ہم یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ knowledge true ہے یہ false ہے تو knowledge کے حوالے سے اس philosophy جو base کر رہی ہے اس کو epistemology جو ہے وہ کہا جاتا ہے اور اس میں یہ جو ہے basically knowledge کا source کیا ہے knowledge کی جو ہے وہ nature کیا ہے اور جو knowledge ہم gain کرنے جا رہے ہیں یا gain کر رہے ہیں یا جو knowledge develop ہو رہا ہے اس کا applicable ہے یا نہیں ہے in the real life situation تو یہ philosophy اس کے اوپر یہ base کرتی ہے اور ان چیزوں کو جو ہے یہ basically یہ define کر رہی ہوتی ہے جو next is جو اس کی area of the philosophy میں آتا ہے وہ ہے axiology axiology deals کرتی ہے with the values یہ values کے ساتھ نہیں کرتی ہے اقدار جو ہے جو ہے وہ معاشراتی اقدار جو ہے وہ انسانی معاشرات کی جو اقدار ہیں اس کے اوپر یہ جو ہے یہ بیان کرتی ہے اور اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مختلف values جو ہیں وہ کسی بھی معاشرے کے اندر کیا کیا ہیں اور ان معاشرے کی ان جو values ہیں ان کے اندر کیا کیا پرابلم سے کیا values جو ہیں وہ ٹھیک ہیں کیا values جو ہیں وہ true نہیں ہیں اور یہ axiology basically یہ philosophy یہ بیان کرتی ہے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا چیزیں humans کے لیے جو ہیں وہ as a اس کی values جو ہیں وہ صحیح اس کو لے رہا ہے اور کیا جو ہے وہ values کو صحیح نہیں لے رہا اس میں دو طرح کی چیزیں جو ہیں وہ آ جاتی ہیں ایک ہے ایتھکس ہیں ایتھکس جو ہے وہ یہ concept ہوتا ہے کہ کیا چیزیں good ہیں bad ہیں right ہیں یا wrong ہیں جس چیز کو decide کیا جاتا ہے کہ good کیا ہے bad کیا ہے right کیا ہے wrong کیا ہے ان چیزوں کو decide کرنا یہ axiology جو ہے یہ کلاتا ہے اور دوسرا ایتھکس یعنی کہ ایتھکس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ beauty اور جو enjoyment کیا چیز جو ہے وہ انسان کے لیے اس کی فطرت کے لیے جو ہے وہ اس کا سکون کا باعث ہے کیا چیز جو ہے وہ خوبصورت ہے اس دنیا میں اور کیا چیزیں جو ہیں وہ خوبصورت نہیں ہیں اور کن چیزوں سے جو ہے وہ انسانی nature کو جو ہے وہ ایک enjoyment حاصل ہوگی ایک قدم situation میں جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جن چیزوں کے وجہ سے جائے گا یہ ساری چیزیں جس فلاسفی ان چیزوں کے پر بیس کر رہی ہوتی ہے یعنی کہ اقدار کو لے کے جو ہے وہ فلاسفی آگی چڑھتی ہے اس کو axiology جو ہے وہ کہا جاتا ہے تو یہ تھی تین بریٹ ایریازیں فلاسفی کے ontology جو حقیقت کے ساتھ ڈیل کر دیا دوبارہ سے اور اس میں جو ہے وہ nature and realities کو پر بیس کر دی ہے next جو ہے وہ epistemology ہے epistemology جو علم اور knowledge کے لیے علم کیا ہے knowledge کیا ہے کیسا ہونا چاہیے کدھر سے یہ آتا ہے ہم کیا جانتے ہیں کیا نہیں جانتے ہیں انس کے اوپر جو بیس کر دی ہے اس کو جو epistemology کہتی ہے اور تیسری جو ہے وہ axiology جو اقدار کے ساتھ جیل کر دی ہے values کے ساتھ دیت کر دی ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ define کر دی ہے تو اس کو جو ہے وہ axiology کہا جاتا ہے تو بھی اور تریا تھا آج کا ہمارا topic areas of philosophy جس کو ہم نے کرنے کی کوشش کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے جانکہ بار وقت جو ہے وہ ویڈیوز آپ کے پاس پوچھے رہے نیکسٹ آپ کے ساتھ آذر ہوں گی لبتہ کے لیے اللہ حافظ